بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے ہیں سب دوست امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو ہمارا ویلوگ ہے وہ ہے جی ریلیٹڈ ایمی پی ورک آپ کو ایکسپلین کریں گے جو الیکٹریکل کام ہوتا ہے ہمارا سلیب کے اندر اس کے ہم کنڈیوٹس کیسے ڈالتے ہیں اور اصل میں ٹیپیکل ہی ہے ہے کہ دنیا میں ہر جگہ جو سلیب کے اندر وہ ہیں لائٹس کے پوائنٹ آئیں گے اور کہیں پہ ہیٹر کا پوائنٹ ڈاؤن کریں گے سوچ کا ڈاؤن کریں گے تو یہ سمپل ہے اس میں اتنا وہ نہیں تھا بعد میں چینجنگ ہوتی ہے نیچے جب ڈیکور ہوتی ہے تو پوائنٹ نیچے سے ڈیکور کے حساب سے جو جبسم ڈیکور کے حساب سے چینج ہو جاتے ہیں تو یہاں پہ ابھی ہم نے رکھا ہے اس کا یہ ایک لائٹ کا سوچ جو باکس ہے تھری بھئی تھری کا اور اس کے بعد میں تھری بھئی تھری کا ایک باکس ہی ہاں پہ آ گیا یعنی اس کے تین وے ہیں اور یہ لوپنگ باکس بھی اس کو بھولتے ہیں اور اس کے بعد میں یہاں پہ وان وے یہ آخر تھا یعنی اس کے دو پوائنٹ رائٹ اینڈ لیفٹ اور ایک سینٹر میں آ گیا کچھ بھی لائٹ سینٹر میں لگائیں سائڈوں پہ لگائیں فین لگائیں وہ دے دیا جاتا لیکن آخر میں اس کی ڈیکورگ میں جب ہوتا ہے تو چینجن ہوتی ہے تو اس کی یہ یہ پائپ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ سوچ کے لیے بھی ادھر ڈاؤن کر دیا ہوئے اس کا پائپ اور دوسرا یہ اس لاسٹ والی باکس ہے جو جنکشن باکس ہے لوپنگ باکس ہے اس سے سیدھا یہ پائپ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ جہاں پہ اپنے ڈی بی کا وہ بنایا ہے یہ ڈی بی کے لیے یہ یہ چلا گیا ڈی بی کے لیے وہاں پہ ڈائپ اور نیسٹ ہماری کوریڈور ہے یہ براندر ٹائپ ہے اس کا یہ اس میں یہ لائٹ رکھی اور اس کے بعد میں سیکنڈ سینٹر میں دوسری یہ لائٹ یہ باکس دیکھ رہے ہیں اور اس کو ساتھ میں پائپ ایسے سیدھا لپنگ کر کے پھر یہ ایک تھرڈ یہ آگیا اس کا باکس اور پھر آپ دیکھیں گے اسی اس کے سینٹر کے باکس سے یہ پائپ بینڈ کر کے تو یہ ڈی بی کے اوپر جہاں ہماری نیچے ڈی بی باکس آئے گی ہم آپ پہ ڈاؤن پول کر کے پلائی کے اندر نیچے ڈاؤن کر دیا اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے یہاں پہ ہمارا یہ تھا فس جو ہم نے دکھایا تھا وہ میڈروم تھا پھر کوریڈور دکھایا اب ہی آپ دیکھیں گے یہاں پہ میڈروم کا باتروم تو یہ آپ دیکھیں گے یہ باتروم کا ایک لائٹ کا سینٹر میں پوائنٹ دے دیا ہوا اور پھر اس کے بعد میں ٹو پائنٹ دے دیوں ہیں لائٹس کے ایک ہی ہے اور ایک ہی یہاں پہ ہے یہ ایک ڈریسنگ میں دیا ہے اور یہ ڈریسنگ کا ہے اور یہ باتروم کا ہے اور اس کا سرکیٹ ایک ہی آئے گا نیچے یہ کی سوچ میں اسے بورڈ میں جائے گا اور اس کے بعد میں اس کا بھی پائپ سیدھا اسے اس لپنگ باکس سے سیدھا ڈاؤن کر دیا ڈی بی باکس میں میں اس کے پاور لے کے آنے کے لیے تو آگے یہ سٹور ہے جی یہ دیکھ رہے ہیں سٹور کا بھی یہاں پہ سوچ نیچے ڈاؤن ہوا باہر اس کے دور کے پاس اور اس کے بعد میں یہاں جو لپنگ باکس میں سے ہمارا دوسرا یہ جا کے سٹور کے یہ سٹور کے ساتھ میں ایک لانڈری ہے وہ لانڈری کی لائٹ میں لپنگ ہو گیا اور اس کے بعد میں یہاں سے سٹور کے یہ جو باکس ہے اس میں سے یہ پائپ بند کر کے اسی ادھا یہ ڈی بی ڈی بی باکس جہاں آئے گا وہاں پہ ڈاؤن ہو گیا تو یہ ہمارا لانڈری بھی کلیر ہو گیا باثروم بھی میڈ روم بھی اور پھر ہم چلتے ہیں جی اپنے کچن کچن جو ہے ہمارا وہ تھوڑا بڑا ہے اس کچن کے اندر آپ کو دکھاتے ہیں ہمارے پوائنٹ یہ پوائنٹ یہاں سے رائٹ سائیڈ سے شروع کریں گے یہ ایک پوائنٹ ہے جی رائٹ سائیڈ میں یہ والا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باکس رکھا اس کے بعد میں سیکنڈ سینٹر میں اور پھر اس سے ہی لوپنگ کر کے آگے اس کے لیٹ سائیڈ میں پوائنٹ دیئے تین پوائنٹ ہو گئے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے یہ اس کے ہیٹر کے لیے یہ وائنٹ دے دیا اور اس میں سے لوپنگ کر کے اس کے سوچ میں چلا گیا اس کے ہون آف کے لیے بھی اور اس کے بعد میں اسی جنکشن بوکس سے سی دھا ڈی بی کے لیے بھی دے دیا جی تو ابھی میں ایکس پلین کرتا ہوں اس کے جو ہم یہ پائپ کے کیوں کھڑے کی ہیں یہ دیکھ سکتے آپ یہ پائپ بیسیکلی اسی کے لیے اس ڈی بی کے اوپر اس سے سی دے کھڑے کر دی ہیں ہول کر کے نیچے کی طرف یہ ہمارے یہاں پہ پوائنٹ اوپر آئے گئے اسی کے اور اوپر پاور ساکٹ آئے گی ایک اور اس کے بعد میں ایک پاور دی جائے گی یہ موٹر وغیرہ کے لیے پانی کے لیے پمپ جو لگے گا واٹر پمپ اس کے لیے تو اس طرح یہ پائپ فیوچر کے لیے کھڑے کی ہیں جب یہ سلیب کھلا کمپلیٹ ہو جائے گی پیراپیٹ کے کاؤں کتم ہو جائے گا پھر اوپر اس کے اوپر کے روف کنڈیورس ڈالیں گے تو اس کو ان کے ساتھ میں ان پائپوں کے ساتھ میں لوپ کر لیے جائے گا تو یہ یوز ہوں گے ڈی بی سے اوپر روف کے لیے تو اس کے بعد میں ہم نے لائٹس رکھی ہیں جی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں لائٹس کے بارے میں لائٹس کے کنڈیورس جو باہر اس کی ایلیویشن میں لائٹس آئیں گے یہ دیکھیں یہاں ہمائن رائٹ سائیڈ میں کچن بلا کے یہ کنڈیورس ڈاؤن کی ہے ٹونٹی کا پائپ یوز کرتے ہیں لائٹس کے لیے سوکٹس کے لیے بھی اسی کے لیے ٹونٹی فائیو کے اسی کے وائر تھوڑی مٹی ہوتی اس لیے تو پھر اس کے فرنٹ سائیڈ میں رائٹ سائیڈ میں یہ لوپنگ کی ہے اور ایسے یہ پھر پائپ آگے جا رہا ہے ایک پوائنٹ اس کا کچن کے رائٹ سائیڈ میں آتا ہے ایک لیف سائیڈ میں فرنٹ ایلیویشن میں اور پھر آگے جا کے اس کا میڈ روم کے ڈور کے اوپر جا کے یہاں پہ ڈاؤن کر دیا جی یہ فرنٹ کی یعنی ہماری فور لائٹس ہوں گی ایک رائٹ سائیڈ میں اور تین فرنٹ سائیڈ میں تو یہ تھی جی ہماری ویڈیو اس کی سلیب کنڈیوٹس سے ریلیٹڈ تو اگر دوستوں میں کسی کو کچھ سمجھ میں نہ آئی ہو بات تو ضرور کمنٹس باکس میں لکھا کریں توچ لیے کریں اپنا رکھئے خیال اللہ حافظ موسیقی موسیقی